السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو اندر ولوگ تو میری ہیلپر جو ہے وہ گھر کا کام کر کے جا چکی ہیں اور پہلے تو بہت بہت زیادہ تھینکیو مجھے اتنا زیادہ پیار دینے کے لیے یہ جو میں ویڈنگ سے ریلیٹیڈ ولوگز اپلوڈ کر رہی ہیں فرنیچر کی شاپنگ ہو گئی باقی چیزوں کی شاپنگ تو اس پہ آپ لوگ بہت زیادہ پیار دکھاتے ہیں بہت زیادہ پوزیٹیف کمنٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور باقی جب میر چلی گئی اس کے بعد یہ تقریباً ٹائم ہے تین بجے کا اور میں جا رہی ہوں اپنی الیکٹرونکس کا سمان دیکھنے اور اس کے لیے ہو گئی ہوں میں ریڈی تو چلیں اب ہم پہلے چلتے ہیں الیکٹرونکس کا سمان دیکھنے تو یہ میں آئی ہوں ہائر کی شو روم پہ کیونکہ مجھے ہائر کی چیزیں زیادہ اچھی لگتے ہیں ہمارے گھر بھی ہائر کا فریج ہے اور ہائر کے ہی اے سی ہیں تو ماشاءاللہ کافی اچھا ورک کرتے ہیں وہ اور ان کی مطلب کافی کولنگ ہے اے سی کی اور فریج کی بھی بہت زیادہ اچھی ہے تو اس لیے پھر میں نے کہا ہائر کا ہی لوں گی تو ہم آئے ہیں ہائر کی شو روم پہ اور یہاں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں فریج مجھے نہ سمال نہیں لینا کیونکہ سمال جو ہے نا وہ پھر زیادہ ہی سمال ہو جاتا ہے مجھے نہ میڈیم لینا ہے حالانکہ ہے تو وہ میری ضرورت سے زیادہ لیکن میں نے کہا چلو میری امین ایک بات کہتی ہوتی ہے کہ مہنگا رووے ایک بار سستا رووے بار بار ایک دفعہ مہنگی چیز لے لو تو وہ خراب بھی دیر سے ہوتی ہے سستی چیز جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اس لئے پھر میں نے سوچا کہ کل کو ضرورت بڑے گی ساری بات ہے تو اس لئے پھر میں میڈیم ہی لیتی ہوں تو یہاں میں آپ لوگوں کو فریجز دکھا رہی ہوں اور یہ جو فریج ہے نا گلاس ڈور والے بھی ہیں لیکن مجھے گلاس ڈور والے فریج بلکل بھی اچھے لی لگتے ہیں بلکل بھی نہیں اور جن کے پاس ہم گئے نا ہائر کے شوروں پہ تو انہوں نے بھی کہا کہ گلاس ڈور والے آپ نہ نہ لیں اب نہ دوسرے لیں تو میں آپ کو ایک رفلی نا ایسٹیمیٹ بھی دے دیتی ہوں جو سمال سائز کا فریج آرہ نا ہائر کا وہ ہے تقریباً تھرٹی تھاؤزن کا اور جو میڈیم والا ہے نا وہ ہے تقریباً تھرٹی نائن فورٹی اس طرح مطلب موڈل پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کون سا موڈل لیتے ہیں اور باقی پھر میں نے لینی ہے کہ واشنگ مشین آٹومیٹک لے لوں یعنی کہ فل آٹو لے لوں یا سیمی آٹومیٹک لوں تو یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہے نائن پوائنٹ فائف کیجی کی آٹومیٹک فلی آٹومیٹک مشین اور اس کی جو پرائز ہے وہ ہے فورٹی نائن تھاؤزن روپیز جی ہاں جی فورٹی نائن تھاؤزن روپیز لیکن یہ ہے کہ بندے کا سارا کام وہ ختم ہو جاتا ہے تو میں ساتھ میں پرائزز اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو آئیڈیا ہو سکے ٹھیک ہے اور ہم نے جو اے سی ہے وہ بھی ہائیر کا ہی لیا لیکن ایل ایڈی جو ہے نا وہ ہم سیمسنگ کی لیں گے کیونکہ سیمسنگ کی نا ایل ایڈی کا نا ریزلٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے بنسبت ہائیر کی اور باقی نا مجھے آپ لوگوں سے ایک بات بھی چاہیے اور میں آگے جا کے ویڈیو میں آپ کو ایک ٹپ بھی دوں گی کہ وہ ٹپ اگر آپ یوز کرتے ہیں نا اس سے کیا ہوگا آپ کے جو مطلب چیزیں ہیں نا الیکٹرونکس کی اس پہ دو سے تین ہزار جو ہے نا وہ بچ سکیں گے اور یہاں میں دیکھنے آئی تھی اب مائکرو ویو اور مائکرو ویو میں نے تو سوچا تھا چھوٹا لوں گی لیکن ہمیں کہہ رہی ہیں نہیں ایک دفعہ بڑھا لو ہزار دو ہزار کا فرق ہوتا ہے لیکن بڑھا لو بڑی چیز اچھی ہوتی ہے چھوٹی چیز لینے کہنا کوئی فائدہ نہیں ہے بڑھا لو بڑی چیز اچھی ہوتی ہے تو سوچا تو میں نے یہ والا ہوا ہے بلیک اور یہ ریڈ والا بڑے پیارے لگ رہے تھے مجھے مجھے وائٹ کلر نہیں اچھا لگتا ہے مہلا بہت ساتھ جلدی ہو جاتا ہے اور یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں واشنگ مشین یہ ہے سیمی آٹو یعنی جس کے اندر ڈرائر الگ ہے واشنگ مشین الگ ہے تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہ یوز کر رہے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے یہ تو نہیں ہے کہ بہت جلدی خراب ہو جاتے کیونکہ اس طرح ہوتا ہے نا کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ واشنگ مشین کا بھی لوڈ ہوتا ہے اور ڈرائر کا بھی لوڈ ہوتا ہے تو یہ میں نے سنایا یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ مجھے یہ لینا چاہیے یا نہیں یا مجھے الگ مشین لینے چاہیے الگ ہی ڈرائر لینا چاہیے اور باقی یہ میں آپ لوگوں کو یہاں دکھا رہی ہوں پرائزز تو آپ لوگ دیکھ لے کے جو ریفریجوریٹر ہے موڈل بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے 40,000 کا فولی آٹومیٹک جو مشین ہے 49 کی جو سیمی آٹومیٹک ہے جس کے ساتھ ڈرائر اور واشنگ مشین اکٹھی ہیں وہ ہے 25,000 اور مائکرو ویو ہے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بات بتانا چاہیتی تو یہ بات ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ ہائر کی شو روم سے لیتے ہیں تو آپ کو یہ 2 سے 3,000 مہنگی بتائیں گے لیکن اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے ہائر کی ڈسٹریبیوٹر میں جہاں مطلب ان کا ویئر ہاؤس ہو ہر شہر میں ہوتا ہے وہاں اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہو اور وہ آپ کو سیدھا ویئر ہاؤس سے اٹھا کے دیتا ہے آپ یقین کریں آپ کو 2 سے 3 سے 4,000 ہر چیز پر بچے گا تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ایک بہت اچھی ٹپ دے دی ہے تو اس کے بعد آئے ہیں ہم گولڈ دیکھنے کیونکہ میں نے جولر سے کہنا بھی تھا کہ میرا سیٹ بھی اب بنا دو اب تو شادی کے دن قریب آگئے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے آپ نا ڈیٹ فکس کر لیں اس کے بعد میں بنا دوں گا پڑا ہی ہے نا کوئی گھر لے کے جانے کی کیا اتنی جلدی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے باقی پھر میں یہاں دیکھ رہی ہوں اپنے لئے رنگ اور یقین کریں گولڈ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا میں نے ایک رنگ دیکھی اس میں سارے نا وہ تھے سٹون سے اب یقین کریں وہ تھی ٹھرٹی فائف تھاؤزن کی میں نے کہا لو اس میں ہے کیا چیز ٹھرٹی فائف تھاؤزن کی یہ رنگ ہے میں وہ ہی کہتے ہوں کہ وہ ہی نا پہلے بنوا لینا چاہیے تھا جب گولڈ تھوڑا جو سستا تھا اس کے بعد گولڈ کے بعد ہم آئے ہیں یہ کرٹن والی شاپ پہ یہ کرٹن تو دیکھنے نہیں آئے یہ جو آپ کپڑے دیکھ رہے ہیں یہ مجھے آپ لوگوں کو میں نے کل والے ولوگ میں شیئر کیا تھا کہ میں اپنے فرنیچر بننا دیکھیا ہی ہوں تو اس کے لئے انہوں نے ہمیں بھیجا تھا کہ اس شوہروم پہ چلے جائے اور وہاں سے جا کے مطلب کمبینیشن آپ نے پسند کرنا ہے وہ کمبینیشن آپ پسند کر رہے ہیں تو پھر میں نے یہاں سے ایک کمبینیشن پسند تو کیا ہے اچھا اس کی پکنا میں لگاؤں گی اس پہ کمیونیٹی پہ تو آپ لوگ مجھے لازمی بتائے گا کہ وہ کیسا لگ رہا ہوں مجھے لائٹ کلر کا رکھانا چاہیے یا ڈارک کلر کا براؤن ہو یا کوئی اور کلر ہو سوفوں کا کمبینیشن تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور باقی اس کے بعد پھر میں آئی ہوں ایج پہ تو میری ایک سبسکرائبر ہے ایج پہ اس کا میبلین کا پاوڈر ہے تو میں ایج پہ آئی ہوں کیونکہ میرا میبلین کا جو پاوڈر تھا وہ بلکل ہی ختم ہو چکا تھا تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے اور اس کی پرائز کیا ہے تو اور میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ ایج کے ساتھ میرا ایکسپیرینس کیسا ہے ظاہری بات ہے اتنی ساری شاپنگ کے بعد تقریبا ہمیں دو سے تین گھنٹے لگ گئے شاپنگ کرتے ہیں ساری مطلب الیکٹرونکس کی چیزیں پسند کرتے ہیں گھنٹہ لگا اس کے بعد گولڈ والے کے پاس پھر میں وہاں گئی ایج پہ گئی تو تقریبا دو سے تین گھنٹے ہمیں لگ گئے تو اس کے بعد ہم لوگ آئے ہیں المائدہ کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی لیکن آپ یقین کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھوک میں ہر چیز کھا تو لیتا ہے لیکن نا ایسا ہوتا ہے کہ پیسے بس ضائع کی ہے تو نا تھوڑا سا مطلب ہمارے راستے میں یہ والا المائدہ پڑھ رہا تھا تو ہم اسی پہ آگے لیکن آپ یقین کریں اتنا گندہ ٹیسٹ تھا رزکوں کو ایسے تو نہیں کہنا چاہئے لیکن اتنا عجیب اور برا ٹیسٹ تھا نا میرے تو دل ہی خراب ہو گیا میں نے تو چھوڑ دے میں نے کہا آپ ہی لوگ کھائیں میں تو نہیں کھا سکتی بھئی میرا بہت زیادہ دل خراب ہوا ہم نے آرڈر بھی کافی کچھ کیا تھا جیسے کہ پیزا اور لزانیا بہاری رول تھے اس کے بعد فرائز لیکن اتنا زیادہ اور عجیب سا ٹیسٹ تھا نا تو میں نے کہا نہیں اور باقی آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں یہ سب کچھ شیئر کر رہی ہوں مطلب ویڈنگ بلوگ ٹیسٹ اللہ تو کچھ لوگوں کا ہے مطلب ویڈنگ بلوگ اس ویڈنگ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ان کو آئیڈیاء مل رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں تو جو بور ہو جاتے ہیں تو سوری آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جنگ کو یہ والے ولاگ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ان ان کی شادی بھی ہے تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا اور تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کا مجھے اتنا زیادہ پیار دکھانے کے لیے تو باقی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے اور ریویو شیئر کر دوں گی اور موڈلز وغیرہ کے ریویو شیئر کر دوں گی اور باقی اب میں آ رہی ہوں گھر واپس تو گھر واپس آ کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے ایج سے جو ہے وہ کیا لیا ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں گھر تو اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے ایج سے ایک میک اپ شاپ ہے وہاں سے میں نے لیا کیا ہے تو میں نے وہاں سے سے فیک چیز لیا اور وہ ہے یہ میبلین کا کمپیکٹ پاوڈر کیونکہ میں میبلین کے علاوہ کوئی بھی ابھی یوز نہیں کر رہی مطلب اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں جا کے شاپ پہ جا کے چیک کروں اپنا کلر ملا ہوں اس میں تو مجھے پتا ہے میرا کلر ہے زیرو تھری نیچرل تو میں نے سوچا یہ ہی لے لیتی لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤ یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والے جو کمپیکٹ پاوڈر ہیں سپر فریش یہ اب ختم ہو گیا اب یہ نہیں آتا اور یہ والے جو پڑے آنے یہ پرانے ان کے پاس پڑے ہوں گے تو یہ والے نہ نہیں آرہے زیادہ زیادہ آرہے ہیں تو ریفیل آرہے ہیں دوسرے والے نہیں آرہے مجھے ریفیل ہی چاہے تھا مجھے اتنا بڑا ظاہر بات نہیں چاہے تھا کیونکہ اس کا پہلے والا جو بڑے والا ہے وہ میرے پاس ہے لیکن جو ہے اس کی پرائز میں آپ لوگوں کو بتا دو پرائز ہے فائف فورٹی نائن جو کہ مجھے کافی مہنگی لگی لیکن باقی جو ہے ریفیل کے لحاظ سے آپ کو ریفیل دیکھئے گا کہ ہے کتنا چنننننو سا تو جی یہ ہے چھوٹا سا ریفیل لیکن مجھے اس لحاظ سے بہت زیادہ مزے کا لگا کہ یہ نا ایک ٹریول فرینڈلی ہے کہ مطلب آپ بیگ میں ڈالو اور ٹریول کر سکتے ہو اس کے ساتھ آپ کو ایون کے سپنج بھی مل رہا ہے میں بھی آپ لوگوں کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں تو اس میں آپ کو سپنج بھی مل رہا ہے ہاں میرر نہیں ہے تو میرر تو ظاہر بات ہے انسان کوئی بھی یوز کر سکتا ہے لیکن بیگ میں نا آسانی سے یہ آپ کیری کر سکتے ہو اس کا سپنج ہے ساتھ میں انہوں نے یہ پلاسٹی کا اوپر کور رکھا ہوا ہے تاکہ یہ پاوڈر خراب نہ ہو اور یہ ہے ری فل اس کا جو بڑے والا ہے نا وہ بھی میرے پاس ہے تو آپ نا اگر اس کو میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں کافی عرصے سے اس کو دون رہی تھی میں نے آن لائن بھی دونڈا لیکن مجھے میری ایک سبسکرائبر نے بتایا کہ ایج پہ ہے آپ وہاں سے جا کے لیے لو تو تینکیو سو مچ تو یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو پریس کرتے ہیں نا تو اندر سے جو ہے نا یہ پاوڈر جو ہے وہ نکل آتا ہے مطلب پاوڈر کا جو پین ہے وہ نکل آئے گا اور آپ اس کو کسی بھی اس میں جو ہے جو اس کا پرانے والا ہے وہاں جا کے فکس کر دیں کیونکہ پرانے والا بڑا ہے نا تو اس میں نا میرر بھی ہے لیکن میں نے کہا کہ نہیں بھئی میں نا اسی کے اندر رہنے دوں گی مجھے میرر کی کیا ضرورت ہے میرر کے اندر دیکھ کے لگانا ہوتا ہے تو اس لیے نا پھر میں اس کو اسی کے اندر رہنے دوں گی چلے ایک ٹریول فرینڈلی بھی ہے بیک کے اندر آسانی سے آجا گا اور جگہ بھی نہیں اتنی زیادہ لے گا تو یہ تھا میرا آج کا ولاغ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ نو بجے تک آپ نو بجے تک آپ کو آئندہ سے انشاءاللہ ولاغ مل جائے کریں گے باقی جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم سے اپنے برتن وغیرہ بھی شیئر کریں تو برتن آمی رکھ چکی ہے نہیں تو میں آپ لوگوں سے لازمی شیئر کر دی ہاں لیکن میں میک اپ نیو بائے کر رہی ہوں تو کیا آپ لوگ چاہتے ہیں میں آپ لوگوں سے سارا میک اپ شیئر کروں کیونکہ ویسے تو میرے پاس بہت زیادہ میک اپ ہے لیکن میں کچھ اور میک اپ بھی جو ہے وہ نیو بائے کر رہی ہوں آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا اور تینکیو سو 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 مچ اتنا زیادہ مجھے پیار دینے کے لیے اتنا زیادہ مجھے اپریشیئٹ کرنے کے لیے اور کوئی بھی اگر آپ لوگوں کے پاس اور بھی کوسچن ہو یا کوئی اور آئیڈیا اور ویڈیو کا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا انشاءاللہ آپ سے نیکس فلوگ میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ